بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکی زندگی کے چند اہم واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے مکی زندگی کے آخر میں یعنی دس نبوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب سلسلہ دعوت کو مکہ مکرمہ سے باہر لے جایا جائے اور ارد گرد کے قبائل کو دعوت اسلام دی جائے اسی سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے طائف کا سفر کیا طائف کے اندر تین بھائی سردار تھے مسعود حبیب اور عبدی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام دی انہوں نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عدب آداب سے سمات کی نہ آپ کا اکرام کیا بلکہ جب آپ مایوس ہو کر واپس لوٹے تو عباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں بھی کسے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے آپ نے ابنائے رویہ کے ایک باغ میں پناہ دی تھوڑی دیر سستائے اور اس کے بعد وہاں سے نکلے تو جناب جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو ساتھ ملا کر ان کو پیس دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالی نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے فرمانے لگے کہ نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد یا ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر آئیں اور اللہ کی عبادت کریں اسی طرح دس نبی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی دعوت اسلام دی جس کا بقاعدہ ذکر سورہ جن میں موجود ہے اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبائل کو دعوت اسلام دی جیسے بنو قلب کو بنو حنیفہ کو بنو عامر کو بنو نصر کو بنو عبس کو اور غصانیوں کو بھی اور بہت سے لوگ مکہ کے باہر سے مختلف خاندانوں کے مختلف قبائل کے لوگ اسلام بھی لائے جیسے سویت بن سامت ہیں حضرت ابو ذر غفاری ہیں زمات ازدی ہیں توفیل بن عمر دوسی ہیں تو باہر سے آنے والے لوگوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی وہ یسرب کے لوگوں نے حاصل کی گیارہ نبوی میں چھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں بارہ نبوی میں ان کی تعداد بارہ ہو جاتی ہے تو بارہ لوگوں کو آپ دعوت اسلام دیتے ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں اور تیرہ نبوی میں یسرب جو بعد میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا یسرب کے پچھتر باشندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک معاعدہ ہوتا ہے کہ ہر خیر کے کام میں ساتھ دیں گے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کی اجازت ہوئی پہلے صحابہ کرام نظبان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حجرت کی مختلف قافلوں میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اور حجرت کا سلسلہ صحابہ کرام نظبان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا کہیں خامل کو اس کی بیوی سے الادہ کر دیا گیا کہیں بچوں کو چھین لیا گیا کہیں مال چھین لیا گیا کہیں گرفتار کر لیا گیا باندھ لیا گیا لیکن بارہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی تعلیم پر حضرات صحابہ کرام نظبان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب کچھ چھوڑ کر حجرت کا فیصلہ کر لیا بالاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حجرت کی اجازت مل گئی جیسے ہی بیت عقبہ کا پتہ چلا مشرقین کو تو وہ فوراں جمع ہوئے اور انہیں فکر ہوئی کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت نکل کر کہیں اور چلے گئے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے لہذا ادھر انہوں نے مشورہ کیا اور ان کے مشورے میں معاذ اللہ یہ تیہ ہوا کہ تمام قبائل کے سردار مل کر یک بارگی حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیں ادھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کی اجازت اتا فرمائی آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمرا یمن کے راستے نکل گئے آپ جانتے تھے کہ مشرقین اس طاق میں ہیں کہ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ کریں اور ان کی جان لے لیں تو آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا دو میل کے بعد غار سور میں جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے قیام کر لیا سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابتدائے اسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور اہم ساتھی ہیں حجرت کے سفر میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور قربانیاں بے مثال ہیں غار سور چونکہ بلندی پر ہے جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اور راستہ بڑا مشکل ہے سنگریزیں ہیں پتھر ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک آدھے راستے میں زخمی ہو گئے تو سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کندے پر بیٹھا کر غار سور تک پہنچا دیا اب غار کے سامنے پہنچے تو جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے پہلے میں جاؤں گا اس کی صفائی کروں گا پھر آپ تشریف لائیے سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر جاتے ہیں غار کی صفائی کرتے ہیں سوراخ بند کرتے ہیں اپنا تہ بند پھاڑ کے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بالاخر دو سوراخ رہ جاتے ہیں ان پر پاؤں رکھ لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں آپ اندر تشریف لاتے ہیں جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں لیٹ جاتے ہیں آپ کو نید آ جاتی ہے اسی اثناء میں کوئی زہریلی چیز جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر کٹتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن غار میں گزارے اور کفار دہانے تک پہنچ گئے جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ یہاں موجود ہیں اگر ہمیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا غمگین نہ ہوئیے پریشان نہ ہوئیے اللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی نے ایسا معاملہ کر دیا ان کی آنکھوں پر ایسے پردہ ڈال دیا جیسے سورہ یاسین میں باقائدہ ذکر بھی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّنُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنُ فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا غار کے دہانے سے وہ واپس چلے گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنابِ صدیقِ اکبر کی موجودگی کا احساس ان کو نہ ہوا تین دن بعد جب وہ مایوس ہو گئے کفار تلاش کرتے کرتے مایوس ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنابِ صدیقِ اکبر نکلے عبداللہ بن عریقت جو ایک رہبر تھا اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن قابل اعتماد تھا اس کو ساتھ لیا گیا اور آپ نے ساحل کے راستے سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لیا کفار مسلسل تلاش میں تھے باوجود ناکام ہونے کے تو بنو مدلج کی ایک مجلس میں کسی شخص نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ دو لوگ ساحل کے راستے والیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی ہیں تو سراقہ بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ ہی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے کہا یہ وہ نہیں ہو سکتے کوئی اور ہوگا میں نے فیل فور اپنے سواری تیار کی اور آپ کا پیچھا کیا اس لیے کہ کفار قریش نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا معاذ اللہ مردہ حالت میں لائے گا اسے سو اونٹ انعام دیا جائے گا انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا یہاں تک کہ آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا تو میری سواری کو ٹھوکر لگی میری سواری زمین میں دھنس گئی میں بھی گر گیا تیروں کی فال نکالی فال میرے خلاف نکلی لیکن لالچ کی وجہ سے پھر سوار ہوا پھر گر گیا حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا آپ نے آواز دی اور امان نامہ دیا اور یہی سے واپس لوٹ گئے اسی طرح اس راستے میں ام مابد کے ٹھکانے سے بھی گزر ہوا ام مابد نے راستے پر ایک جھنپڑی بنائی ہوئی تھی اور آنے جانے والے لوگوں کا اکرام کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی چیز انہوں نے کہا اگر ہوتی تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتی لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے بکریاں بھی دور ہیں اس وقت چرنے کے لئے گئی ہوئی ہیں تو گھر کے ذہن میں ایک بکری باندھی ہوئی تھی جو انتہائی لاغر اور کمزور تھی بیمار تھی صلی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس بکری کا دودھ نکال میں انہوں نے کہا اس میں دودھ نام کی کوئی چیز نہیں کمزور ہے بیمار ہے آپ نے دوبارہ کہا تو انہوں نے اجازت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں کو جیسے یہ ہاتھ لگایا اللہ تعالی نے انہوں نے دودھ اتار دیا ایک بڑے برطن میں دودھ نکالا سب سے پہلے ام مابد کو پلایا پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ اسی برطن میں دودھ نکالا اور نکال کے ام مابد کے حوالے کر دیا شام کو ابو مابد آئے تو پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے ام مابد نے سارا ماجرہ بیان کیا تو ابو مابد کہنے لگے کہ اچھا بتائیں تو صحیح یہ کس طرح کا آدمی تھا تو ام مابد نے پھر حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا جو سیرت اور شمائل کی کتابوں میں بہت مشہور ہے ویسے تو بہت سارے لوگوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرابہ مبارک کو آپ کے حسن کو آپ کے چہرے کو آپ کے قد کو آپ کے ہاتھوں کو آپ کے پاؤں کو آپ کی چال کو آپ کے بالوں کو بیان کیا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے لیکن ام مابد کا انداز بڑا نرالہ ہے انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے آج تو وقت مختصر ہے یوں حضور علیہ السلام جناب سدی کی اکبر امراض قبا پہنچ گئے کچھ دیر آپ نے قبا میں قیام کیا اور پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے مدینہ کے تمام لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے روزانہ صبح نکلتے انتظار کرتے آپ کے استقبال کی تیاری کرتے اور جب آپ تشریف لے گئے تو بچیوں نے استرانی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اشرق البدر علینا من ثنیات البداعی ما دعا للہ داعی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں مدنی زندگی علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو حضراتِ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تیار کیا تربیت کی اور مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقائدہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی اسلامی ریاست کی یوں مکی زندگی اور مدنی زندگی میں بڑا فرق ہے اور دونوں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں اللہ تعالی ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے زندگی کے ہر ہر دن کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے بھائی فلسطینی بھائی انتہائی مشکل میں ہیں لہذا